سید عبرہ مظلوم اشرف جہنیر سمنانی ربی اللہ تعالیٰ نجیب تر اپنے سید یعنی حسینی آپ کی بلادت بابا صحابت 708 ہجری میں سمنان کی زندگی پر ہوئی آپ کے والد کا نام سید عبرہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سمنان ایک ایسا علاقہ اور ملک گزرا جائے کہ سمنان میں عرصے دراغ سے سادا کی حکومت رہی یعنی ایک کے بعد اگر جب بھی وہاں کا کوئی بادشاہ باتا تو وہ کوئی آلے نبی اور آلے ہی ہوتا اور یہ سلسلہ چلتے 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 سید عبرہیم تک آیا سید عبرہیم جو کہ مفتومِ اشرف کے والدے پہتر ہیں جب ان کو یہ منصف ملا تو یہ بڑے نیک وقت عالمِ دیم علمِ لندنی کے مالک اور خاصی حساب عقل و انصاف کے پیٹر کہ جب یہ بادشاہ کے منصف پر بیٹھتے تو اتنے عدل سے اپنی ریایہ کے ساتھ پیش آتے کہ ریایہ میں سے ہر ایک آدمی آپ کی بڑی تعدیم کرتا اور آپ نے اسی پیغام کو اسمنا میں عام کیا جو مصطفیٰ جانرحمت سے آپ نے لیا لیکن اگر سے دراز تک آپ کو کوئی اولاد نہیں آپ اپنی بیوی سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے گر رہے کہ میرے با میرے منصف اور سعداد کے اس ملک کو کون سمجھے گا کون کس تخت پر بیٹھے گا کہ جس تخت پر ہمیشہ سے سعداد آلِ نبی اولاد یہی بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ہمیاری سنطان نہ ہو تو پھر یہ تخت کسی اور کے حروں میں چلا جائے آپ کو یہ فکر ہوگی اچانک آپ اپنے دربار کے باہر اپنی بیوی کے ساتھ جہل رہے تھے کہ اچانک ایک مجزوب والی ہے اتفاق سید کا نام بھی عبرائیم تھا سید عبرائیم نے اس مجزوب عبرائیم کو دیکھا مجزوب تھے اور پھر مجزوبوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس جانا ہے جس کے پاس نہیں کیونکہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو دنیا نہیں دیکھتے ہیں اور میرے آدمہ نے فرمایا بھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوگے کہ جو پہلے کچھ اینے کپڑے پہنے ہیں جس میں لباس ہٹا ہوتا تھا جس میں گھر داندودہ ہوتا تھا لوگ انہیں اپنے دروازے پر کھڑے نہیں ہونے نہیں لیکن یاد رکھو کہ وہ جو سوال انہوں سے کر دے گے پر اسے پورا ہوتا ہے یہ مجزوبوں کی شان ہے اور میرے آدمہ نے بیان فرمائی تو جب سید عبرائیم نے انہیں بلایا یہ درواز کے چریف آئے اور پھر سید عبرائیم نے بڑے قدر سے اپنے تخت جس کو تخت بادشاہت کہتے ہیں اس پر بٹھائے اس پر بٹھانے کے بعد بڑی محبت سے آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگے جو کچھ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر جب رکشتی کا مجزوب کا آیا تو وہ جاتے جاتے سید عبرائیم سے کہتے ہیں کہ کیا تم اندہا سے بیٹے کے طلب درد ہو یہ اللہ معلومی شام ہوتی ہے کیا تم بیٹے کے طلب دار ہو تو دونوں یا بیمی یعنی مختوب احشم کے والد ہیں وہ کہتے ہیں جی حضور ہاں بیٹے کے طلب دار ہیں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کو کیسے معلومی جبکہ وہ عالم ادیم تھے اور پھر اوپر سے سادا تو انہیں معلوم تھا کہ آنے والا وہ ہے جو لوہ محبوز کو دیکھتا ہے جو مخدروں کو پڑھنیا کرتا ہے وہ کہا ہے کہ اگر تمہیں اولاد چاہئے تو گویا اگر انہوں نے متعبا کیا ہے تو اپنی دعا سے خدا سے دروائیں گے گویا کہا انہیں تمہیں رب بیٹھاتے گا یہ بول کر وہ چلے جائیں اگر آپ ان کا کہنا تھا کہ وقت مقررہ کے ساتھ آپ کی واقعہ حاملہ ہوئی اور پھر جو بچے کی پیدائش کا وقت مقرر ہے ان کے دو یا تین مہینے پہلے پھر یہی بزرگ ہے جو سمنا کے گرد گرد گرتے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں باق لاحظہ وہ شیار اشرفِ کہانیر آنے والے ہیں یہ لفت سے چلاتے ہیں تو اس وقت میں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ آخری یہ مجزوب کون ہے لیکن تین مہینے کے بعد جب آپ کی بلادتِ باثارت ہوئی تو آپ کے بعد اس سجد ابراہیم نے آپ کا رام اشرف رکھا اور پھر اشرف نام رکھنے کے بعد پیدائش رب نے مرتحانت عطا فرمائی کہ بچوں میں تو بچپنے میں آداد ہوتی ہیں آپ اس نے بلکل بری و زبا تھے اور خضرات سات برس کی مرمیتی آپ حافظِ قرآن ہوئے اور ساتھ قرآنوں کے قاری ہوئے یہ ساتھ قرآنوں کا تاری ہونا کوئی مدار نہیں ہے ساتھ قرآنوں سے مراد سات قسمل ہیں قرآن کے ساتھ امام ہیں قرآن کے ہم ایک امام 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 کس آسیب کوفی کی ہم لوگ اتباہ کرتے ہیں امام حفظ کی عبایت ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے چھ امام آن ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے نحب اور سنس میں مہارت رکھنی پڑتی رہے جب جا کر کوئی شخص قرآنیں سوا کا قاری ہو سکتا ہے اب ساتھ سال کا بچہ کیا ہوتا ہے کہ حافظِ پرآن اس کے ساتھ ساتھ قرآنیں سوا پر مہارت بھی حاصل کریں جب آپ نے ساتھ سال کی عمر میں یہ مہارت حاصل کر لی تو پھر آگے انتعلیم حاصل کی اور دس سال کی عمر میں آپ مکمل عالم دیل بن گئے اپنے وقت کے فقی اور گفتی بن گئے پھر اصولِ حدیث اور اصولِ تفسیر کی طرف آپ نے اپنے خدم بڑھا گیا تو اس میں بھی مہارت حاصل کر لی اور محض پندرہ سال کی عمر آپ کی ہوئی کہ آپ کے حالے سجد عبرائیم پہ انتقال ہو گیا جب مالک کا حصان ہو گیا تو اب کیونکہ بڑے آکھ ہیں تو وہ بادشاہت کا بوجھ اور کتنوں بنا گیا ریایہ کی ذمہ داری ہے ملک کو چلانا ہے اور عمر کتنی پندرہ سال ہے پندرہ سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے کیا حاصل اور شعور اس کو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چنتا ہے پھر انہیں حضرِ صلیم بھی مانر ذات نہ فرماتا ہے کہ وہ عقلِ صلیم پیدا ہی ہوتے ہیں عقلِ صلیم کے ساتھ ہیں مفتومِ اشرف پندرہ سال کی عمر میں منصبِ بادشاہت پر فائد ہیں اور پھر آپ نے اپنی بادشاہت کے انہیں ایاموں کو جو کہ دس سال کا حصہ ہے اتنے عقل کے ساتھ بدا رہا گئے کہ لوگوں کو مطفیٰ جانرہ حمد کے دور کا عقل یاد آنے لگتا صحابہ کے دور کا انقام یاد آنے لگتا یعنی پورے سمنہ میں آپ نے عقل و امتاب بھر دیا وہاں کے لوگوں کو مطفیٰ کی سنت کا مطمی بنا دیا وہاں کے لوگوں کے اندر شریعت کی پانداری کی تعلیم بے وقت کر دی جب دس سال آپ نے مکمل بادشاہت کے فائیزے کو انجان دیا تو پھر چونکہ آپ معرفتِ الہی پر بھی لگے ہوئے تھے ہمیں ابت تنہائی میں الہی کی معرفت کلاش کرتے تھے دس سال کے امر میں آپ کو گرم و بادشاہت بری لگتے ہیں دنیا سے تو جو چارڑ ہونے رہے تھے اپری ماں کے پاک بے اور کہاں بھی جان میں چاہتا ہوں یا اب یہ بادشاہت یہ چمت کمت یہ ریائے کی شدوت یہ مجھ سے نہیں ہوئے مجھے تو خدا کی معرفت چاہتی ہے میں اس کی تلاش میں ہم کروں گا اس کی اردہ حاصل کروں گا مجھے اب یہ چمت کمت کی زندگی بری لگتی یہ گھٹر ہوتی ہے جب والدہ سے یہ کہا تو والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا خنافتہ کی مزلوں پر اخد چکا تھا کہا بیٹا پھر یہ بادشاہت کا کیا ہو تو ریایہ کا کیا ہو تو تو رب نے آم کے بعد آپ کو ایک اور بھائی اطا کیا تھا جن کا نام آرف ہے آرف تو مخدوم اشرف نے کہا کہ والدہ میں یہ سب چھوڑنے سے پہلے اپنی ریایہ کے سامنے اللہ لعلان اپنی بادشاہت سے دست بردہ ہوں گا اور اپنے بھائی آرف کو ات منصف پر بٹھاؤں گا اور پھر نکلوں گا والدہ راسی ہو گئے اور والدہ نے کہا بیٹا تمہاری بردہ وہے آپ نے اعلان کیا اپنے بھائی کو منصفے بادشاہت پر بٹھایا اور خود نکل گئے سمجھنا سے تنہ میں درمہ جب نکلنے لگے تمہارے کہا بیٹا تم بادشاہ ہوئے ہوئے گئے اگر تنہا جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے اپنے ساتھ کچھ وزیر اور محافظ لے جاؤں باقی بات مان لی اور چند وزیر اور محافظ اپنے ساتھ لیے اور پھر مفتوں میں اشرف چنہیں سمنا سے لیکن ان محافظ اور وزیروں کو بھی آپ نے اس وقت تک ساتھ رکھا جب تک سمنا کی سرحدوں میں آبھیں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بادشاہ اچانک کیوں چلے گئے لوگ دیکھے تو سمجھیں کہ کوئی محافظ پر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی حدود اس سمنا ختم ہو گئے تو ان ریایت کو اپنے محافظین اور وزراء کو کہا کہ تم واپس ہو جاؤں اب ترہے ترہاں گھٹی ہے پیٹ پر اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پیروں میں چپل بھی نہیں ترہاں خدا کی راہ میں آنکھ نکل گئے جانا کدھر میں منزل کا کوئی پتا نہیں کسی بشارت کو لے کر نہیں نکلے تھے کہ فلا اٹھانے میں تمہیں جانا ہے پت خدا کی طرف تو بھی دیتا قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں حضرات تاریخ و سلطنت اسی ہی اپنے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے کے بعد اپنی سلطنت کو ترک کر دیا تھا اور تاریخ تصفوف میں یہ دو ہی منی ایسے گدرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا ہے ایک حضرت ابراہیم ابن ادھم اور دوسرے مفضوم اشرف کی حمیر سمنانی ایک بلس کے بعدشاہ سے اور دوسرے سمنہ کے بعدشاہ سے اور دونوں نے اس بادشاہت کو درگنات کر کر راہِ صدا میں اور تفیحِ دین کے لئے نکل گئے جب مفضوم اشرف نکلے تو حضرات سمنہ سے سفر کرتے کرتے آپ پاکستان کو بل گئے ہیں پاکستان میں ایک جگہ ہے اوچ نامی اوچ نامی ایک جگہ جو کمتان کے قریبے ہیں وہاں آپ آئے تو وہاں ایک اللہ کے ولی تھے جنہیں جلال الدین کے نام سے یعنی اللہ جن کا لطب تھا جارہ دشت جہانیہ ربطاللہ اطلاعہ لئے ہیں ان کی بار کہا ہے اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا خانقہ سے مجھے دوز کی خوشبوات دی مغدومِ اشرف سے ملے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا جتنے تبرکات بزرگو کے تھے اور جو فیض تھا وہ سب آپ کو عطا کر دیا اور عطا کرنے کے بات کہا کہ مغدومِ اشرف تمہاری منصف کے ہی اور ہے تو اب یہاں سے رفضت ہو جاؤ کہ تمہاراں انتبار کوئی اور کرتا ہے انہوں نے وہاں سے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے آپ ہندوستان میں بیہار کی سرزمی پر آئے ہیں جب بیہار کی سرزمی پر آئے ہیں تو بیہار میں او صبح حضرت مغدوم شرف الدین یحیاء منین احمد اللہ ہیتا لائے ہیں کہ منین ایک جگہ بیہار میں ہیں وہاں آپ کا مدار ہے ان کا وزاد ہو چکا ہے شرف الدین یحیاء منین جنازہ رکھا لائے ہیں لوگ سفت باتے کھڑے ہیں لیکن کوئی نمازیں جنازہ پڑھنے کے لئے آگے نہیں بڑھنا ہے جب مغموم عشر قریب آئے تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاں چلے نماز جنازہ پڑھائیں آپ نے نماز جنازہ تو پڑھا دی پڑھانے کے بعد کہا لوگوں میں تو مسافر تھا تم مقیم تھے تو تم میں سے کوئی آگے کیوں نہ بڑھا کہ یحیاء منین کی نماز جنازہ پڑھائے تو کہا اس میں ہماری ملتی نہیں بلکہ خود اللہ کی سبزی کی ملتی تھی انہوں نے ہمیں بشارت کی اور یہ وسیعت کی تھی کہ سنو میری نماز جنازہ پڑھائے جو نجیم ترہ پین سید ہو میری نماز جنازہ پڑھائے جو خات خیرتوں کا کاری ہو میری نماز جنازہ پڑھائے جو حافظ بران ہو میری نماز جنازہ پڑھائے جو کاری کو تزدنت ہو اور میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو کاری ہماری اوڑ کر مغرب کی جانب سے آرہے مردات اکرامی آپ کے اندر یہ شباہت کی مقدوم اشرف کارے نماز جنازہ پڑھائے پھر ان کو قبر پڑھائے گیا تجزید و تکفیر کے بعد آپ کچھ دیر قبر کے پاس رہے تو پھر وہ صاحب مدار کا دلدار ہوں اور انہوں نے کہا مقدوم اشرف یہ جو دبردات ہمیں مقدوموں نے دیئے ہم تمہارے پڑھ لے کرتے ہیں اور اپنا فیض ادا کیا اور جاؤ کہا تمہاری مندریاں یہاں نہیں تو بھارا کوئی اور اتدار کرتا تھا یہ اتدار کون کر رہا تھا یہ اتدار کرنے والے آپ کے پیرو کو شید ہیں یہ کم سے اتدار کر رہے تھے کہ جب سے سننا سے مقدوم اشرف کلے تھے اور یہ مدردوں کا فیض لے دے لے تھے بہار سے بنگاز پہنچے تو جب یہ بنگاز پہنچے تو علاو رہا تھے پنڈمی رحمت اللہ تعالیٰ آ رہے یہ کون ہیں مقدوم اشرف جہانیر سمنانی کے پیرو مرشد اب یہ آپ پنڈمی پہنچے ہی یہ بردبہ ایک جدا ہے آپ کے قدم وہاں پہنچے ہی بنگاز میں کہ علاو رہا تھے پنڈمی رحمت اللہ تعالیٰ آ رہے اپنی خان کا پیپے چین بھو رہے تھے اور کہتے ہیں مجھے میرے یار کی خوشگوات ہی تھے مجھے میرے یار کی خوشگوات ہی تھے مرید پریشان تھے لیکن جیسے ہی کسی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے پیر کا یار ہے جو کالی کملی اوڑ کر چلے آنا رہا ہے جب علاو رہا تھا پنڈمی کو خبر ملی تو آپ خان کا ہاتھ بہار آئے اور یوں ہی نہیں تمام مریدوں کو کہا چلو میرے یار کے سمدان میں اور پھر پالکی ساتھ لے گی اور کہا انہیں پیدلنا لانا بلکہ پالکی میں بٹھا کر لانا ابراہ جب مخدوم اشرف کے بعد ان کے خطام پہچے کہا حضور پالکی پر بیٹھے تو کہا کہ اتنے بڑے مزر جو خان کا ہمیں موجود ہیں وہ کھڑے رہے ہیں اور میں پالکی میں بیٹھوں یہ مجھے کبارا نہیں آپ پیدل لائے مخدوم اشرف جہنیر سمنانی کو علاؤلہ حق پنڈمی نے اپنے سینے سے لگایا ہے اور سینے سے لگانے کے بعد بڑی دعائیں بھی اور فرمایا بیٹا میں تیرا انتظار اس دن سے کر رہا ہوں جس دن سے تو نے اپنی سلطنت کو ترک کرنی ہے براتے جہاں نہیں اب ہوا یہ کہ مخدوم اشرف علاؤلہ حق پنڈمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارنا بارہ سالوں تک لے گئے کتنے سال بارہ سال خدمت کرتے رہے علاؤلہ حق پنڈمی نے مرید بھی کیا خلافت بھی عطا فرما دی اور مشارعش چشت یعنی چشتی مدرگوں کے جدنِ تمرقات غریب نماز سے لے کر علاؤلہ حق پنڈمی تک موجود تھے وہ تمام کے تمام مخدوم اشرف رہا تھے اپنی خلافت بھی عطا فرما دی اب مخدوم اشرف جواب کی خدمت کر دیتے ہیں تو ایک بڑا کی علمی نقطہ اور ایک بڑی غلط فہمی کا ازادہ ہے کیونکہ عام طور پر انپڑوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جو تاریخ پڑھتے نہیں مجھرگ ہوگی اور ممبروں اور اسٹیجوں پر چڑھ کر مدواسے کرتے ہیں اور فارم میں انتشار پیدا کرتے ہیں یہ برخصوص اگر کبھی وہ سنیں تو توجہ کے ساتھ بھی سنیں اگر حد ایک عرامی مخدوم اشرف جہانی ایک سمنانی نے نکاح نہیں فرمایا شادی نہیں کی تو پھر یہ اشرفی سلسلہ آیا کہاں سے چاہیے رہے کہ بھائی پھر سب سے ہی سلسلہ چلتا ہے بھائی کرمنا میں امام حسین کے بیٹے زہمون حسین العابیدی بچے اور پھر ان کا تعلق پر کے نصف امام حسن کی بیٹی سی ہوئی تو امام باقر ہوئے امام باقر جو حسنی حسینی تھی پھر اس کے بعد امام جاپر ساجد ہوئے جو حسنی حسینی تھی تو وہ سلسلہ چلا لیکن نصف باقی رہی تب کا تو جب مفضوم اشرف جہانی اس کے نامی نے نکاہ کی نہیں فرمایا تو پھر یہ نصف کہاں اور یہ سلسلہ کیسے پہلا تو ظاہرے لوگوں نے اتنا سنا کہ نکاہ نہیں کیا تو پھر شروع ہو گئے کیا جب نکاہ نہیں کیا تو پھر ان کا سلسلہ پھیلا کیسے ان کے ماننے والے موجود ہے کیسے اور یہ غلط پہنی میں ہم جیسے کم پڑھے لکھیں جب آ گئے تو سنی سنائیں باقوں کو پھیلانا شروع کر دیا اور اس کا وواہ یہ ہوا کہ قوم کے اندر گھٹ بڑھ گئے آپس میں گذروں کی چاہنے والے لڑنے لگے یہ غلط پہنی کی بلادی تاریخ میں نہیں پڑھنے کی بچا جائے ورنہ اصل تاریخ کیا تھے کہ جب علاو الحق پر نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہاں مخدوم اشرف خدمت دلار تھے اپنے پیر و مجھن کے پاس تو ایک مرتبہ آواز بھی علاو الحق پر نبی نے اشرف ادھر آواز بھی تو کچھ تحقیل ہوئی کچھ تحقیل ہوئی تو کہاں تحقیل کیوں ہوئی تو کہاں لنگوڑ پاک رہا تو کہاں لنگوڑ کس کرو آواز بھی کہ درمیان میں کوئی آنے نہ پائے بس یہ جملہ پیر کا تھا مرید سمجھ گئے کہ میرے مرشد نے کہا ہے کہ اے اشرف تو اس مقام پر ہے کہ اب دو ادھر آوازی زندگی نہیں چیس سکتا تو بنا پر اللہ کی منزلوں پر ہے یعنی جس منزل پر صابح فاتھ ہے اسی منزل پر اب مخدوم اشرف پہنچکے تو کہاں اب تو نگاہ نہیں کرنا تو حضرات آپ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے نکاح سے روک دیا آپ نے نکاح نہیں کیا کہنے لگے حضور میں سمجھ دو گیا لیکن پھر اس مصطفیٰ کے دین شجر کو کیسے شادہ بھی ملے گی یہ سلسلہ کیسے آگے چلے گا تو کہا آپ تجھے بیٹا جیلان سے عطا کیا جائے گا کہاں سے عطا کیا جائے گا جیلان سے عطا کیا جائے گا بارہ سال خیل مند کی پیر و مرشد کا وصال ہو گیا پیر و مرشد نے کہا بیٹا اب تبلیغِ دین کے لیے نکل جاؤ آپ جونپور ایک ریاست تھی یوپی میں ایک ریاست تھی اب وہ شہر ہو گیا پہلے ایک اسٹیٹ تھا جونپور جو اقابد کتابیں آپ پڑھے ہیں تو وہ جونپورے پورا اشٹیٹ تھا خستہ پردیش جیسے اشٹیٹ ہے نا جیسے جونپور جیسے کہ ہمارے ایمپی سے چھتیز کروں دے جونپورے اس کو دریاست تھی کیونکہ چھوچہ فیتاباد آیہودیہ یہ سب اسی اشٹیٹ میں آمدیتے جونپور ریاست میں آمدیتے تو آپ جونپور پوچھیں اور وہاں تبلیغ دین کی اشارت کا نام آپ نے شوچ کیا وہ کرتے رہے اسی دوران آپ کو جیلان جانا پڑا بغداد سے آپ کا بلاوہا ہے آپ جیلان گئے اور جب جیلان گئے تو سید عبدالغفور جو حسنی ہوتا ہے نہیں سید جیلانی تھے نجیب الطرفین منصفِ بلائے پر فائد مذہبوں اشرف ان کے ہاں تشریف لے گئے اور جب ان کے ہاں تشریف لے گئے کچھ دل رکے تو ان کا ایک چھوٹا سا ملتا تھا دو ڈھائی سال چھوٹا سا ملتا اس کا نام تھا عبدالرزاد سید عبدالرزاد تو مذہبوں اشرف جتنے دن رکے تو یہ بچہ ان سے اتنا قریب ہو گیا اتنی محبت کرنے لگا کہ جب مذہبوں اشرف جہانیر سمنانی جیلان سے واپس آنے رہے تو یہ بچہ ان کے فیروں کو پکڑ کر تڑھ گیا اور کہا مجھے چھوڑے کہا جاتے ہو میں بھی آپ کے ساتھ رہا مجھے بھی لے جائے کہا بیٹا تیرے ماں ہیں تیرے ماں ہیں ان کا کیا ہو تو بالکر کر آئے اور کہا اے مفتوم اشرف میں نے اپنی اولاد پر اپنے نمام حق ماف کر دیئے جاؤ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ کہا عجیب ہے کہ اتنی خیمتی اولاد تم مجھے دے رہے ہو کہا کہ تمہیں قول یاد نہیں کہ تمہارے پیر میں کہا تھا بیٹا تمہیں چنان سے اتا کیا جائے گا یہ بھی بیٹا ہے جو تمہیں اتا کیا جا رہا ہے تو کہا اتنی خیمت تمہیں کیسے تو کہا جب تمہیں تمہارے پیر بشارت دے رہے تھے تو مجھے پیروں کے پیر بشارت دے رہے تھے مفتوم اشرف دہنگیر سمنانی کو ملے عبدالرزاف اور سید عبدالرزاف کو ساتھ لے کر آدمستان آئے ان کا پورا نام ہے سید عبدالرزاف نورل اینگ یہ نام کیوں ہیں کہ مفتوم اشرف فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے پیٹ سے بچوں کو جنب دیکھیں لیکن اشرف نے اپنے بیٹے عبدالرزاف کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا تو اس لیے ان کو نورل عید یعنی آفو کا نور خرار کیا گیا ان کا نام عبدالرزاف اور پھر یہ ان دمسن عمر سے لے کر جوانی تک مفتوم اشرف کے ساتھ رہے اور تقریبا مفتوم اشرف جہنگیر سمنانی کو اللہ رب العزت رہے سو یا ایک سو بیس ساتھ کے عمر اطاف فرمائی تھی آپ کی جھوچا پہنچیں تھی جھوٹ پر ریاست کی ایک بستی تھی اور بشارت بھی ہوئی تھی کہ جہاں تمہارا مقام آخر ہے وہ پانی سے اگرار ہوتا اور آنکھ بھی جو لوگ کے چھوچا جائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طالع کے بیچ و بیچ مدار ہے تو پانی سے اگرار ہوتا کوئی آپ نے وہاں اپنا خیوہ نفت کیا وہیں عبدالرزاف مرور عید نے پوری زدنی آپ کی خدمت کی دی سو سال کی عمر میں جب بقتی اخیر تھا تو اسی اپنے آنکھوں سے پیدا کرتے بچے کو اور جو جیلام سے عطا کیا گیا تھا آپ نے اپنی اجازت اپنی خلافت اور پھر اپنی بیعت انہیں عطا کر دی اور جتنے تمرقات مشایخِ چشت کے آپ کو عطا کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام آپ نے عبدالرزاف نور العین کو عطا کر دی ہے اور پھر عبدالرزاف نور العین کی کسرت سے اولادیں ہیں جو پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں موجود ہیں تو یہ سلسلہِ اشرفیہ منتطا نہیں ہوا بلکہ سلسلہِ اشرفیہ کی اصل حسینی حسینی سید ہونی تھی تو حضرات عبدالرزاف نور العین حسینی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں وہ سلسلہِ ستم نہیں ہوا وہ آج بھی جاری حسینی ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا براہر یہ خلط پر جو لوگوں کی ہے تو اس کا دلالہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت مانا ہو رہے ہیں ہم جہالت کی بنا پر بولت ہو جاتے ہیں کیونکہ بچاری عمام ہم نے اس قابلوں نے بنائے نہیں کہ کبھی کسی غلط بات ہوا یا جو بات تک کو تصہیم نہ کریں تو وہ بات میں خطبہ یا خطیبوں سے کہیں کہ حضرات مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اپنا بتا دیں ہم تو سن کر بس اپنے اعتقادوں پر مضبوط ہی لانے والے لوگ ہیں ہم نے جو سنا ہمیں وہی شروع ہو گئے بہرحال تو معلومِ اشرف سے یہ صرف آپ کا مثال ہوا آٹھ سو سات یا دس ہجری میں اور بعضوں نے اور بھی بیان فرمائے چھے سو چھتیس سات آپ آپ کو مثال فرمائے وہ چکے ہیں کہ چوجہ میں آپ کا مگار ہے لیکن حضرات مخترم آپ کی شان کیا ہے کہ آپ کو محبوبِ یزدانی کہا جاتا ہے یہ بھی سننے آخر آپ کو کیا کہا جاتا ہے محبوبِ یزدانی یعنی حضر آدم کا رقب تھا محبوبِ سبحانی اور آپ کا لقب ہے محبوبِ یزدانی غوثِ آدم عبدالقادر غوثِ آدم ہیں اور محبوبِ اشرف غوثِ آرلم ہیں آپ کو بھی ممصدِ غوثی اپنی ہے آپ کو غوثِ آرلم کا لقب اور پھر سنیں اندوستان کا باقشہ کون ہے بلیں سب کون ہے اندوستان کا راجہ کون ہے خواجہ یہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن خواجہ کے راجہ کسے بنایا ہے مخدومِ اشرف جہنین سب نانی کو اور وہ کیسے یہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی بیان نہیں کرتا بلکہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ خواجہ خدد الدین مختیار کرتی ان کے مرید و خلیفہ محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ نے مخدومِ اشرف کی برادر سے سو سال پہلے فرمایا تھا کہ میری آر میں اشرف پیدا ہوں گے جو اسی ملک میں آئیں گے اور جیسے ہی ان کے قدم اس ملک میں پڑھیں گے اس ملک کی بادشاہت میں انہیں عطا کروں سال پہلے تو غریب نواز میں بادشاہت عطا فرمائیں اور رہیوان کرامت ہوگی تو سینگ لوگ کرامتیں ہیں لیکن یہاں میں کوئی جب سیرت سننا ہے وہ صرف سیرت سننا ہے سیرتوں میں اگر کرامت لاتے ہیں تو نہ کرامت مکمل ہوتی ہے اور نہ سیرت مکمل ہوتی ہے اور اگر مطلقی شان سنی ہے تو پھر اس میں کرامت بلا دو اس میں سیرت بلا دو اس میں دو چار جباتی جو انہیں بلا دو تو پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم نے غریب سیرت ہے تو صرف غریب سیرت سنی ہے تو حضرت مطلق سو سال کے انہوں میں آپ نے مثال کرمایا آج بھی آپ کا مدار زیارت کا ہے آپ وہ خاص ہے اور وہ فیض جو آپ کو سمنا خوص آدم اور اللہ الحق پر نبی اور لگر مزرگوں نے دیا اس کا آج بھی فیض جاری ہے کہ بڑے سے بڑا مرض لے کر جاؤ رب مفضون اشرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی شفاہ کرنا بڑا فیض اور آج بھی آپ کا لطف و قرم عام ہے بس سچی عقیدت ہو تو آج بھی ہر دعائیں ان کے توصل اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے